اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آسٹریلیا میں جاری ہے اور یہ وہی ورلڈ کپ ہے جس کے لیے بہت سارے لوگ اپنے دن کے اوقات نکال کر اسے دیکھ رہے ہیں تو کوئی راتوں کی نیند خراب کر کے اسے دیکھ رہا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں سیمی فائنلز کے لیے کالفائی کر چکے ہیں ان تمام معاملات سے جڑا ہوئی ایک خبر جو چھے نومبر کو پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ سری لنکا کے ایک پلیئر کو آریسٹ کر لیا گیا ہے ان کا نام ہے دنشکا گونتہ لکا یہ سری لنکا کے پلیئر ہیں سری لنکا کی ساری کی ساری ٹیم تو سری لنکا کے لیے روانہ ہو گئی کیونکہ سری لنکا جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے ہو گیا ہے باہر لیکن دنشکا کو سیڈنی میں آریسٹ کر لیا گیا صبح ایک بجے نومبر چھے تاریخ کو وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ دنشکا صاحب جو ہیں یہ ٹنڈر کی ایپ پر ایک لڑکی سے چیٹنگ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ڈیٹ پر بھی یہ آسٹریلیا میں گئے اور ڈیٹ پر جانے کے بعد کھانے پینے اور پینے کے بعد اس کے گھر بھی تشریف لے گئے وہاں پر جا کر انہوں نے اس عورت کے ساتھ زیادتی کی اس کا ریپ کیا اور یہ دو نومبر کی بات ہے تفتیش ہوئی تحقیقات ہوئیں اور ان کا نام اس تفتیش اور تحقیق میں آیا اور انہیں چھے نومبر کی صبح ایک بجے ان کے روم سے گرفتار کیا گیا انہیں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں اور ان کے اوپر یہ الیگیشنز لگائی گئی ہیں کہ انہوں نے فور کاؤنٹس آف سیکشوال اسالٹ کیا ہے فور کاؤنٹس آف سیکشوال اسالٹ اور اس کے بعد جو ہے ان کو نومبر ساتھ کو ان کی پیشی ہے اور یہ ایک عجیب سی خبر اپنی نویت کی ہے کیونکہ اس کے اندر کرکٹ کا ایک پلئیر انوالو ہے لیکن اس طرح کے معاملات اور واقعات اور حدثات روز مرہ ہوتے ہیں اسی لئے قرآن کریم نے ایک بڑا واضح پیغام جو ہے وہ امت مسلمہ کو خاص طور پر اور عام طور پر انسانیت کو پہنچایا ہے وہ کیا ہے زنا کے قریب بھی تک نہ پھٹکو یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو کہا لا تقربو اس کے قریب بھی نہ پھٹکو اس طرح کی جو ایپس ہوتی ہیں جو ڈیٹنگ کی ایپس ہوتی ہیں جن کے اندر گناہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو یہ گناہ زنا تک چلے جاتے ہیں اور زنا میں یہاں پر آپ نے دیکھا کہ زنا ہی پہ صرف حد نہیں لگی بلکہ اس کے اندر جو ہے یہ بھی ہے کہ اسمت دری کسی کی عزت کے ساتھ کھلوار بھی کیا گیا اور دیکھو جب گناہوں کے راستے کھلتے ہیں تو برائیاں اور مسیبتوں کے راستے بھی کھلتے ہیں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے حلال اور حرام کو متعین کر دیا ہے اور ان حرام راستوں سے روکنے کی اسی کی کوشش کی ہے کیونکہ ان حرام کی چیزوں میں سوائے وبال کے کچھ نہیں رکھا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا سیٹ اپ کیا اس لڑکی نے کیونکہ ایک پلئر کو دیکھ لیا اور اسے جھانسے میں دال کے اسے سو کر کے اسے بہت سارا پیسہ ایٹھنے کے لیے لیکن ایٹ دی اینڈ اف دی ڈی ہو ایز اٹ لوس پیسے تو انسانیت ایز اٹ لوس ہیوبن بینگز اٹ لوس لیکن یہ گناہ یہ جرم جو اپنے ساتھ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم اتنا بڑا کوئی کھلوار کرے اپنی دنیا اور آخرت برباد کرے چلے ہم بات کرتے ہیں ایمان والے کیا وہ زنا نہیں کرتے کیا وہ شراب نہیں پیتے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو شرابی بھی ہیں زانی بھی ہیں اسمت دنیاں بھی کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے شراب کو حرام کیا زنا کو حرام کیا اور اس کے بعد ان کی سزائیں بھی مقرر کی یہ تمام قوانین اور زوابط جو بنائے گئے ہیں the rules and the regulations they have been made to protect us the humans from committing these hideous crimes against another fellow human being ہمیں روکنے کے لیے ہماری روک تھام کے لیے ہمیں صدھارنے کے لیے ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ایک صحیح رہ دکھانے کے لیے اس رہ پر ہمیں گامزن کرنے کے لیے یہ تمام اصول و زوابط بنائے گئے اس شخص نے جو کام کیا گھٹیا گھناؤنی حرکت جس کو قرآن نے کہا نا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِيَحْسَنِ تَقْوِيمِ انسان کو پروردگار نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ لیکن اس کے بعد وہ سب گرتوں سے گرتا ہو گیا سب نیچوں سے نیچ ہو گیا یہ اس کی ایک مثال ہے یہ اس کی ایک مو بولتی مثال ہے کہ انسان گرتوں سے گرتا کیسے ہوتا ہے نیچوں سے نیچ کیسے ہوتا ہے جان بوچھ کر گناہوں کے راستوں پر کیوں چلتا ہے یہ نفس پرستی یہ حوس یہ اندر لگی آگ یہ گناہ کی تڑپ تلب یہ انسان سے وہ وہ کراتی ہے وہ وہ کراتی ہے کہ اندازہ بھی نہیں ہو سکتا جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بازارو عورت نے ایک شخص سے گناہ کرانا تھا تو گرہ کے لئے وہ راضی نہیں ہو رہا تھا تو اسے پہلے ایک گناہ کرایا جو شراب کا پینا تھا پھر شراب کے پینے کے بعد اس نے اس سے وہ تمام گناہ کروائے جو اس سے وہ کروانا چاہتی تھی کہ دیکھو کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو جیسے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آگ جلتی ہے تو سب سے پہلے چھوٹی لکڑیوں پر آگ پکڑتی ہے پھر جب آگ چھوٹی لکڑیاں پکڑ لیتی ہے تو اس کے اندر ایک پکڑن پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بڑی لکڑیوں کو سلگاتی ہے اور سلگاتے سلگاتے ان میں بھی آگ بھر جاتی ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہیں یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جب ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر جاننے لگتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں اور بڑی دلیری سے کرتے ہیں تو ہمارے دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں پھر ہمیں بڑے گناہوں کی رغبت ہوتی ہے ہم ان بڑے گناہوں کے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ کی امید بھی نہیں ہوتی اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی اللہ محفوظ رکھے دلوں کی سختی سے اللہ محفوظ رکھے انسان گناہ کر کے بے باک اور نڈر ہو جائے اللہ اس سے محفوظ رکھے انسان گناہ کر کے ندامت کے احساس سے آری ہو جائے اللہ اس مقام سے محفوظ رکھے آجزی ان کے ساری توبہ استغفار اسے ہم اپنا اوڑنا بچھونا بنائیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ کرے سب کے لیے اور سب کو ایسے وقت سے محفوظ رکھیں تمام بیٹیوں کی تمام بہنوں کی تمام ماں کی عزت و عصمت کی اللہ عز و جل حفاظت فرمائیں اور ایسے درندوں سے اللہ محفوظ فرمائیں جو عورتوں کی عزت و عصمت سے کھلوان کرتے ہیں اور ایسے درندوں سے اللہ محفوظ بھی فرمائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت میں رکھے کہ کوئی اس راستے پر چل کر ایسا درندہ نہ بن جائے کچھ محنت ہم نے بھی کرنی ہے کہ اپنے نفس کے صدھار کے لیے کوشش کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائیں آمین اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم